اسلام علیکم my name is mohammed was hope you are all fine let's get move to the topic today topic is what are the types of wet wet stand for value added tax wet کیا ہے wet کی ضرورت ہمیں کب آتی ہے کب ہمیں wet register کروانا چاہیے کب ہمیں wet نہیں register کروانا چاہیے اور wet ہم کیسے use کرتے ہیں ان سب topics کے اوپر میں نے details سے already ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس کا link میں دے دوں گا آپ ادو سے چیک کر کے اس سارے چیزوں کو ہم go through کر سکتے ہیں اور آپ یہ جان سکتے ہیں کہ wet ہے کیا اور wet کا کیا scenario ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم wet کی types کے اوپر ڈسکس کریں گے کہ wet کی کون کون سی types ہے اور ان types کی ہمیں کب ضرورت پڑتی ہے کب ہم نے ان types کو اپنے scenario میں کیسے use کرنا ہے تو شروع کرتے ہیں اپنے topic کو میں تھوڑا سا آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں کہ wet ہے گیا wet جو کہ ہم UK میں اس کو register کرتے ہیں یہ ایک قسم کا آپ کا tax ہوتا ہے جب بھی کسی بھی چیز کی آپ نے پرچیز نہیں غیرہ کرنی ہے تو اس کے اوپر جو آپ کو tax رکھتا ہے اس کو wet کہتے ہیں اس کی different types ہیں اور اس میں mostly یہ 3 types ہیں اس کی ایک تو ہے non registered wet یعنی کہ 0% wet اور دوسری اس کی type آ جاتی ہے flat rate scheme جو کہ 7.5% ہوتی ہے اور تیسری اس کی جو type ہے وہ ہے mainstream scheme جو کہ 20% ہوتی ہے میں یہ تینوں types کو detail کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کروں گا پہلے ہم بات کر رہتے ہیں non registered کی یعنی کہ پہلے جو type ہے اس میں ہم نے wet register نہیں کرنا wet جو کہ ایک tax ہے اور UK میں tax کا جو department ہے اس کو ہم HMRC کہتے ہیں جتنے بھی tax کے معاملات ہیں UK scenario میں تو وہ HMRC اس سارے tax کے معاملات کو handle کرتا ہے تو وہ جو HMRC جو department ہے UK میں tax کے مطلقہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی threshold یعنی کہ آپ کے جو revenue generate کرنا ہے وہ آپ کا اگر 55,000 pound کے threshold کو اگر cross نہیں کرتا تو پھر آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ wet register کریں اگر آپ کا اس threshold کی limit کو cross کرتا پھر آپ کے لئے اوپر must ہے کہ پھر آپ wet register کریں وہ ہم کس طرح کریں گے اس کے اوپر بھی میں لیدہ سے ویڈیو بناوں گا اور ہم اگر اس limit کو cross کریں تو ہم کونسا wet کو register کریں گے جو جب آپ make sure ہو جائیں کہ آپ کی جو پوری year کی جو آپ نے revenue generate کرنا وہ آپ کا 55 threshold کو cross نہیں کرے گا اگر for example ہم amazon کے scenario میں بات کریں تو پھر ادھر میں ایک example آپ کو دے دیتا ہوں جب آپ نے amazon میں جب wholesale کرنا ہے یا آپ نے پیل کرنا ہے ان دونوں scenario میں آپ کو پتا ہے کہ جب q4 آتا ہے تو ہر جو بھی sales آپ کرتے ہیں تو اس کو boost ملتا ہے یعنی کہ اگر ہم normal منت کی بات کریں یا normal quarter کی بات کریں تو اس میں آپ کی sales جو اپنے جو consistency کے حساب سے وہ چلتی ہے مگر جیسے ہی q4 آتا ہے تو آپ کی sales کو boost ملتا ہے اور اس چیز کو بھی آپ اپنے mind میں رکھیں کیونکہ q4 میں آپ کی sales کو boost ملتا ہے اور آپ اسی حساب سے اس ویٹ کی calculation کو میر کر کے پھر ہی آپ اپنے profit margin کی calculation کریں اسی حساب سے پھر آپ وہاں پر اپنی selling price کو set کریں اگر ادھر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جیسے per month آپ کی sale ہو گئی ہے for example ہم ادھر بات کر لیتے ہیں کہ per month آپ کی sale ہے 10,000 pound تو یہ آپ کی per month ہو گئی ہے تو آپ جائے کہیں گے کہ میری تو جو sales ہے جو میرا revenue generate کر رہا ہوں وہ میں تو per month کر رہا ہوں مگر ہم نے yearly طور پر اس کی calculation کرنی ہوتی ہے اگر آپ کی per month 10,000 ہے تو پھر آپ اس کو 12 کے ساتھ آپ multiply کریں تو اس کو آپ اگر 12 کے ساتھ multiply کریں تو یہ آپ کی آ جاتی ہے ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ یہ آپ کے amount آ جاتے یعنی کہ جو کہ آپ کے 55 کے threshold کو وہ cross کر لیتی ہیں تو اس طرح آپ اپنی calculation کریں اور اس میں آپ اپنے جو q4 ہے اس کے حساب سے بھی وہاں پر calculation کریں کہ جیسے اگر آپ for example یہ one lakh 20,000 کا threshold بنا ہے اور اگر آپ q4 کو بھی add کریں پھر آپ سمجھ لیں کہ یہ آپ کا ہو جائے کا one lakh 50,000 کا جو آپ کا revenue وہ آپ اس طرح generate کریں گے تو یہ ساری calculation آپ کریں اس کے بعد پھر آپ اپنے profit margin کی calculation کرنے پھر ہی آپ اپنی selling price کو وہاں پر set کریں ویڈ کے بارے میں مکمل information ہونے کے بعد پھر آپ وہاں پر UK میں business کریں جو کہ ایمازون کا اپنے business وہاں پر run کرنا ہے تو جو hmrc ہے جو ٹیکس کا department وہ یہ کہتا ہے اگر آپ کا 55,000 threshold cross نہیں کرتا تو پھر آپ ویڈ نا register کریں اور ایمازون کے scenario میں ویڈ ریجسٹر نہ کرنے کے کیا pros ہیں اور کیا کونز ہیں تو اگر ہم نا register ویڈ کی بات کریں تو آپ نا register میں جب آپ نے ویڈ ریجسٹر نہیں گیا تو پھر آپ جو آپ کا output ویڈ ہے وہ آپ نہیں دیں گے میں نے input pad output pad یہ detail سے ویڈیو میں نے discuss کی ہے وہ آپ جس کا link میں description میں دے دوں گا اس کو بھی آپ فردہ چیک کر لیجئے جب آپ ویڈ ریجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ کو output ویڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے output ویڈ کیا ہے output ویڈ یہ ہے کہ آپ اپنے customer سے وہ tax ویڈ چارج کرتے ہیں اور آپ hmrc کو دیتے ہیں جب آپ ویڈ ریجسٹر ہی نہیں ہے تو پھر کس طرح آپ وہاں سے اپنے customer سے وہ ویڈ لے کر وہاں پر submit کریں گے کیونکہ آپ ویڈ ریجسٹر ہی نہیں ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو amazon آپ کے fba fees اور raffle fees کے اوپر وہ آپ کو ویڈ چارج کرے گا جو کہ وہ 20% آپ سے ویڈ چارج کرے گا اگر آپ ویڈ ریجسٹر نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو 20% اپنے fba fees اور raffle fees کے اوپر وہ ویڈ چارج کرے گا اس کے علاوہ آپ کی ppc کے اوپر بھی وہ آپ کو 20% ویڈ چارج کرے گا جب آپ نے پیل کرنا ہے یا آپ نے wholesale کرنا دونوں scenario میں اگر آپ نے UK میں جب آپ نے حوصل کرنا تو آپ نے inventory UK سے ہی لینی ہے اور جو وہاں کا distributor یا brand ہوتا ہے جب آپ وہاں سے inventory لیتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آپ کو ویڈ چارج کرتے ہیں اور آپ کو وہاں پر ویڈ دینا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ rapid launch کر رہے ہیں پیل کے scenario میں تو پھر بھی آپ وہاں سے inventory لیں گے اس scenario میں بھی آپ کو وہاں پر ویڈ دینا پڑتا ہے اگر آپ out of country سے بھی اپنے inventory لیں پھر بھی آپ کو وہاں پر ویڈ دینا پڑتا ہے جو کہ آپ وہ سارا ویڈ ویڈ کو claim نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ویڈ register نہیں ہیں اس کے علاوہ پھر آپ input ویڈ کو بھی claim نہیں کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کو دینا پڑے گئے input ویڈ کیا ہے اگر جب بھی کسی distributor wholesaler سے آپ نے inventory لینی ہے اگر آپ UK میں کسی بھی distributor یا wholesaler سے inventory لیتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر ویڈ چارج کرتا ہے وہ آپ سے ویڈ لیتا ہے اگر آپ ویڈ register ہوتے ہیں تو پھر آپ انہیں وہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ویڈ register ہوں میں یہی ویڈ اپنے customer سے وہاں سے لوں گا اور وہاں جو HMRC وہاں پر میں فائل کر دوں گا تو آپ مجھے وہ ویڈ claim کر دیں اگر آپ ویڈ register نہیں ہے تو پھر وہ آپ claim نہیں کر سکتے ہیں وہ آپ کو دینا پڑے گا پھر یہ جتنے بھی scenario ہے جیس جیس جگہ پر آپ کو ویڈ دینا پڑے گا اس سے ہم کس طرح بڑھ سکتے ہیں جو کہ HMRC نے اس کے لیے ایک limit رکھی ہوئی ہے اگر آپ کی جو total revenue ہیں آپ کا ایک year کا ایک سال اگر وہ fifty five thousand کے threshold کو cross نہیں کرتا تو پھر آپ ایمازون کے scenario میں ایمازون کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں fifty five thousand کے threshold کو cross نہیں کرتا تو میں آپ کو ویڈ نہیں دوں گا آپ مجھے ویڈ exempt کر دیں یہ میرے پاس جو HMRC ہے اس کا ایک مکمل پورا فام ہے ساری instruction وہاں پر لکھی ہوئی ہے کہ اگر آپ کا fifty five thousand کے threshold ویڈ کو cross نہیں کرتا تو پھر آپ ویڈ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو آپ ایمازون کے ساتھ ایک case اوپن کریں اور اس case میں آپ وہ فارم وہ سبمنٹ کریں گے اپنی الٹی کمپنی کی ڈیٹیل سبمنٹ کریں گے اپنی ڈیٹیل سبمنٹ کریں گے وہ ساری چیزوں کی verification کرنے کے بعد پھر ایمازون آپ کو ویڈ exempt کر دے گا اور آپ کو ایف بی ایفیس اور ایفیس کے اوپر ویڈ چارج نہیں کرے گا مگر پی پی سی کے scenario میں وہ آپ کو ویڈ لازمی چارج کرے گا اگر آپ ویڈ ریجسٹر ہو یا نہ ہو پی پی سی کے اوپر آپ کو ویڈ لازمی دینا پڑے گا اور یہ ویڈ exempt آپ تب ہی ہو سکتے ہیں جب آپ ایٹی فائیف تھاوزن کے threshold کو cross نہیں کرتے ہیں اور یہ اس کی جو فرس ٹائپ ہے یعنی کہ آپ ویڈ ایجسٹر نہیں ہیں اس میں یہ جو سنیری ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں flat rate scheme یعنی کہ seven point five percent جو ویڈ ہے اس میں کیا سنیری ہوتا ہے دوسرے جو ٹائپ ہے ویڈ کی اس میں یہ ہے کہ اس میں بھی threshold کی ایک limit رکھی ہوئی ہے اس میں two lakh thirty thousand کے threshold کی limit رکھی ہے اگر آپ کا ویڈ یعنی کہ آپ کا total revenue جو آپ نے وہاں سے generate کی ہے اگر وہ fifty five thousand کے threshold کو وہ cross کر گیا ہے یعنی کہ پہلی جو ٹائپ ہے اس کو اس کے threshold کو جب cross کر گیا تو اس کے بعد آپ کو flat rate scheme میں اپنے ویڈ کو register کرنا پڑے گا جو کہ seven point five ہوگا اور یہ first year میں six point five ہوگا اور آگے جتنے بھی several سالز ہیں یعنی یہ اس میں آپ کو seven point five کے حساب سے ویڈ دینا پڑے گا تو یہ جب آپ اس limit کو cross کرتے ہیں eighty five thousand کے threshold کو cross کرتے ہیں اس کے بعد اس کے اندر یعنی کہ flat rate scheme کے اندر ویڈ کو register کرنا پڑے گا اور اس کے بھی threshold کی limit ہے اور یہ یہاں two like thirty thousand کے threshold کر کر cross نہیں کرتے تو آپ اس flat rate scheme میں اپنے ویڈ کو register کر کے وہاں پر بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں seven point five percent کے ویڈ کے سیناریو میں ہم نے ہر sales کے اوپر ہم نے seven point five ویڈ وہاں پر ہم نے دینا ہی دینا یہ ہم وہاں پر seven point five اپنے جو بائرز ہے ان سے وہ clad کر کے جو hmrc اس کے اندر وہ file کریں گے کیونکہ اب ہم ویڈ register ہیں اور اس لئے ہم نے وہ ویڈ وہاں پر file کرنا ہے مگر ویڈ کی اس type میں آپ کسی بھی جگہ پر آپ ویڈ کو claim نہیں کر سکتے آپ نے پی پی سی کے اوپر بھی ویڈ دینا ہے وہ بھی آپ claim نہیں کر سکتے آپ نے input ویڈ جو دینا ہے اس کو بھی آپ claim نہیں کر سکتے وہ بھی آپ کو دینا ہی پڑے گا اور جو بھی inventory آپ uk میں لیتے ہیں یا آپ out of country سے لیتے ہیں تو اس کو بھی آپ کو claim نہیں کر سکتے وہ بھی ویڈ آپ کو دینا ہی پڑے گا seven point five کے اوپر آپ کسی بھی جگہ پر ویڈ کو claim نہیں کر سکتے آپ جگہ پر آپ کو ویڈ دینا پڑے گا یہ ہم mostly جو پی ایل کے scenario میں ہم کہتے ہیں جب ہم نے پی ایل کا business model کرنا ہوتا تو پھر ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ seven point five percent کے اوپر آپ اپنے آپ کو ویڈ register کر لیں کیونکہ آپ نے inventory out of country مگا نہیں ہوتا یعنی کہ UK سے باہر سے کسی اور country سے آپ نے inventory مگا نہیں ہوتا جس میں آپ نے ڈی ڈی پی یعنی کہ duty delivery plate کے ذریعے آپ اپنے supplier کے ساتھ ساری communication کر کے اس کے ساتھ ہی وہ meeting fix کر لیتے ہیں کہ جو بھی آپ نے service دینی ہے freight forwarder کی اس کے اندر ویڈ include ہو اس کے بعد پھر آپ وہاں سے inventory اپنی مگا کے UK میں اس کو launch کرتے ہیں اس کو پھر آپ وہاں پر sell کرتے ہیں تو اس scenario میں ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ نے کونسا وہاں سے inventory لینے ہیں تو اس لئے آپ وہاں پر آپ نے ویڈ register کرنا ہے تو پھر آپ seven point five میں کر لیں کیونکہ اگر آپ twenty percent میں کریں گے تو پھر آپ کو ویڈ زیادہ دینے پڑے اس لئے ہم یہی کہتے ہیں کہ پیل کے scenario میں آپ seven point five کے اوپر آپ ویڈ register کر لیں اور اس کے بعد پھر ہم بات کرتے ہیں جو ویڈ کی type number three ہے mainstream scheme یعنی کہ twenty percent ویڈ اس میں threshold جب آپ کا two lakh thirty thousand کے threshold کو cross کر لیتا تو پھر آپ mainstream scheme میں آپ اپنے ویڈ کو register کرتے ہیں یعنی کہ twenty percent میں آپ اپنے ویڈ کو register کرتے ہیں جب آپ کا revenue fifty five thousand کے threshold میں تو پھر آپ کو ویڈ register کرنے کی نہیں ضرور جب آپ کا یہ threshold limit کو cross کر لیتا تو پھر اس کے بعد ایک اور threshold کی limit ہے وہ two lakh thirty thousand pound کے threshold کا limit ہے اگر آپ کا اس limit کو بھی اس threshold کو بھی limit کو cross کر لیتا تو پھر آپ twenty percent کے اندر آپ ویڈ کو register کریں گے تو twenty percent ویڈ آپ نے register کر لیا اور اس کے علاوہ جو بھی inventory آپ نے وہاں سے یوکے سے کسی اگر آپ wholesale کی بات کریں جو کہ wholesale میں ہم یہی recommend کرتے ہیں کہ آپ twenty percent ویڈ register کر لیں اس کی کیا benefits ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو inventory اپنے distributor یا brand سے لینی ہوتی ہے جو کہ یوکے میں ہوتا پھر وہ آپ سے ویڈ چارج کرتے ہیں اور twenty percent ویڈ میں آپ وہ ویڈ کو claim کر سکتے ہیں جب آپ twenty percent ویڈ کے اوپر وہ اپنے آپ کو register کرتے ہیں تو پھر آپ جو آپ کے distributor یا wholesale نے آپ سے ویڈ چارج کیا ہے تو اس کو آپ claim کر سکتے ہیں twenty percent ویڈ کا یہ benefit ہے اس کے علاوہ پھر اگر آپ کا input ویڈ جو کہ آپ نے twenty percent دینا ہوتا اس کو اوپر بھی آپ claim کر سکتے ہیں اس کو بھی آپ claim کرنے کے بعد وہاں پر clear کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ نے input ویڈ دینا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی آپ اس کو claim کر سکتے ہیں twenty percent کا scenario میں آپ اس کو claim کر سکتے ہیں کوئی بھی purchasing آپ نے کوئی بھی selling وہاں پر آپ نے کرنی ہے تو اس scenario میں آپ اس سب چیزوں کو آپ وہاں پر claim کر سکتے ہیں جو کہ twenty percent ویڈ register کا scenario میں ہے اگر ہم پی پی سی کی باگ پر ہیں تو پی پی سی کے اوپر آپ کو ویڈ دینا ہی پڑے گا چاہے آپ twenty percent میں ہیں چاہے آپ seven point five percent میں چاہے آپ ویڈ جسٹر نہیں ہیں تو پی پی سی کے اوپر آپ کو ویڈ دینا پڑے گا wholesale میں ہم twenty percent ویڈ ویڈ کو کیوں رکمنٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے inventory زیادہ تر وہاں سے ہی purchase کرنی ہوتی ہے اگر آپ rapid launch کی بات کریں جو کہ پی ال کے scenario میں تو پھر بھی آپ inventory وہاں سے purchase کرتے ہیں تو اس scenario میں آپ کو twenty percent ویڈ کا یہ benefit ہے کہ آپ وہاں سے اس ویڈ کو claim کر سکتے ہیں اگر آپ نے out of uk سے inventory مگائی ہے تو جو آپ اپنے ای آر نمبر کے ذریعے وہاں پر آپ inventory مگاتے ہیں تو اس کے اوپر بھی پھر آپ claim کر سکتے ہیں جو کہ twenty percent کے scenario میں ہی ہے seven point five percent کے scenario میں آپ اس کو claim نہیں کر سکتے ہیں private label کے scenario میں اگر آپ initial stage میں ہیں تو پھر اگر آپ کو پتا ہے کہ آپ کا fifty five thousand کے threshold کو cross نہیں کرتا تو پھر آپ ویڈ ریجسٹر نہ کریں اگر آپ کو پتا ہے کہ fifty five thousand کے threshold کا میرا cross ہو جائے گا تو پھر ہم یہی recommend کریں گے کہ آپ seven point five percent کے ویڈ کے اوپر آپ اپنے آپ کو register کر لیں جو کہ first year میں آپ کو six point five percent ویڈ دینا پڑے گا یہ types ہیں ویڈ کی اور آپ اپنے scenario میں آپ اپنے آپ کو میان کریں کہ آپ کس جگہ پر آپ فال کرتے ہیں آپ اس حساب سے اپنی ساری calculation کریں ساری calculation کرنے کے بعد ہی پھر آپ اپنے profit margin اور ساری selling price جو آپ نے set کرنی ہے وہ ساری چیزوں کی calculation کرنے کے بعد ہی پھر آپ اپنے business کو run کریں کوئی بھی business آپ نے run کرنا اس سے پہلے آپ کے پاس ایک پورا road map ہونا چاہیے پوری calculation ہونی چاہیے کہ جس کے ذریعے آپ کو پتا ہو کہ میری اتنی investment لگے گی اتنا میرا time لگے گا اور میں اس goal کو achieve کر سنگوں گا میں اس جگہ پر یہ ساری scenario سے یہ ساری way سے گزرنے کے بعد میں اس stage بے پہنچے گا تو پھر یہ آپ کو اگر راستے میں کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی barrier وغیرہ ہے تو وہ آپ اس کو پہلے ہی prepare کر کے اس سارے barrier کو آپ finish کر سکتے ہیں تو فلی آپ کو یہ ویڈیو بسند آئی ہوگی اپنے بہت زیادہ کیا رکھر کا اللہ حافظ